نمشکار جے شریف کشنا میں مادر شرمہ خوشجیون راشیفل کے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہارتک ابھی نندن کرتا ہوں مین راشی کے ستمبر ماہ کے راشیفل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پرستت ہوں اگر آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جنہوں نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں کمنٹ باکس میں اپنے اسٹر بھگوان کا نام جرور لکھیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی پنچان اور ڈیلی راشیفل آگے شروع کرتے ہیں مین راشی کے ستمبر ماہ کے راشیفل سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مین راشی کے سوامی یعنی جتن کی بھی مین راشی ہے ان کے سوامی یہاں پر دیو گروہ برہسپتی بنتے ہیں دیو گروہ برہسپتی کا کچھا دوادش باو میں یعنی آپ کی راشی سے دوادش باو کے اندر ہو رہا ہے اور میں بھی فکر کیلئے بستہ میں گوچھر کر رہے ہیں ہیلتھ کو لے کر یہاں پریشانی سمبھف ہے کیا یہاں ٹویلتھ ہاؤس اور ٹویلتھ ہاؤس ان دونوں پر گروہ کی ایک ٹویلتھ ہاؤس میں گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھٹے باو میں گروہ اپنی درستی ڈال رہے ہیں چھٹا باو روگ رپو اور رینڈ کا باو ہے تو کہیں نہ کہیں آپ مین راشی والے جاتے یہاں پریشان ہو سکتے ہیں چودہ ستمبر کے بعد میں دیو گروہ رہسپتی اپنا راشی پر برطن کر مکر راشی میں یعنی لاب باو میں گوچھر کرنے والے ہیں حالانکہ وہ نیچ اوستہ میں رہیں گے لیکن وہاں لاب باو کے سوامی پہلے سے بھی راجت ہیں اور ان کی تیسری درستی آپ کی راشی پر پڑ رہے ہیں تو یہاں شنی اور گروہ کے کمبینیشن کے قارن آپ کو یہاں چودہ ستمبر کے آس پاس میں لاب عوش ہو سکتا ہے لاب کس چیز کا ہوگا لاب ہوگا آپ کے کریئر کو لے کر کیونکہ یہاں پر دیو گروہ رہسپتی آپ کے دشم بھاو کے سوامی بھی ہیں دشم بھاو آپ کے کارشتر کا بھاو ہے تو کارشتر کے سوامی کا لاب عوشتر میں گوچھر ایک اچھا گوچھر ہے یہاں چودہ ستمبر کے آس پاس میں مین راشی والوں کو کہیں نہ کہیں اپنے جوپ اور کریئر کو لے کر لاب اپراپت ہونے کی پوری پوری سمبابنہیں بنتی ہیں بات کرتے ہیں بجنس کی یعنی سپتم بھاو سپتم بھاو کے سوامی بنتے ہیں بودھ دیو بودھ دیو پوچھ کے ہو کر سپتم بھاو سے ہی کارنیا راشی سے گوچھر کر رہے ہیں جو کی کارتیان تشب گوچھر ہے یعنی جو بھی جاتاک بجنس سے جڑے ہوئے ہیں انہیں یہاں پورا پورا لاب ملنے کی سمبابنہ ہے کہیں نہ کہیں وہاں یہ اس سمیں اپنے بجنس کو بھڑھانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہوئے نجار آئیں گے بودھ دیو بائی ستم بھاو سے گوچھر کرنا شروع کریں گے بودھ کا یہ گوچھر یہاں تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس لئے جو بھی مہترپون ڈیسیجنس ہیں وہ آپ اپنے بائی ستم بھاو سے پہلے پہلے اوشلے ہیں بات کرتے ہیں دھن بھاو کے سوامی کی اگر ہم دھن بھاو کے سوامی کی بات کریں تو یہاں بنتے ہیں منگل دیو جو کی لاب بھاو کے سوام جو ہے منگل دیو جو کی یہاں پر میں اگر بات کروں تو نوام بھاو کے سوامی بھی ہیں منگل دیو دیوٹی بھاو اور نوام بھاو ان دونوں کے سوامی ہو کر چھٹے بھاو سے گوچھر کر رہے ہیں جو کی 6 ستمبر کو اپنے سپتم بھاو کے اندر آ جائیں گے یعنی 6 ستمبر کے بعد میں جو بھی بجنس ہے جو انہیں جاتا کہیں اسپیشلی انہیں بشیش لاب پرابت ہونے کی پوری پوری سمبابنہ دکھائی دیتی ہیں راہو کی دستی بھی پنچم دستی آپ کے سپتم بھاو کے پر پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لاب اچانک بھی ہو سکتا ہے بات کریں یہاں پاریواری کے ستیتی کی یہاں بدھ دیکھ پاریواری کے ستیتی کے سوامی بنتے ہیں جو کی چطورت بھاو کے سوامی ہیں چطورت بھاو کے سوامی پہلے سے سپتم بھاو میں اچھ کے ہو کر اپنے سے یعنی اپنے بھاو سے چطورت بھاو میں یعنی شب بھاو میں گوچھر کر رہے ہیں تو بودھ کا یہ گوچھر ایک اچھا گوچھر ہے پاریواری کے ستیتی اچھی رہنے والی ہے سب ہی ملجل کے کارے کرنے والے ہیں اور ماحول اچھا رہنے والا ہے سب سے مہترپورن کچھ نہ کچھ مانگ لے کارے آپ کے پریبار کے اندر ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو پنچم بھاو کے اوپر شانی کی درستی ہے اور چودہ ستمبر کو دیو گروہ رہیس پتی بھی لاو بھاو میں بیٹھ کر پنچم بھاو پر درستی ڈالنے والے ہیں تو شانی کی یہ درستی یعنی چودہ ستمبر تک کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈوکیشن میں پروبلم کر سکتی ہیں اس لئے اپنے پڑھائی میں آپ من لگائیں دیو گروہ رہیس پتی کے راشی پردن کے بعد میں یہ درستی آپ کو کچھ شبفل پردان اوشہ کرے گی اگر ہم کمپیٹیشن کے بات کریں تو چھٹے باو کے سوامی چھٹے باو سے یعنی سوری دیو گوچر کر رہے ہیں چھ ستمبر تک وہاں منگل دیو بھی ہیں تو کمپیٹیشن والے جاتکوں کے لیے یہ ہے گوچر ایک اچھا گوچر ہوگا کہیں نہ کہیں اگر سپٹیمبر کے مردے میں ان کا ریزلٹ آتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی شبفل دی ہوگا بات کرتے ہیں اوبرال اگر ہم بات کریں تو کریئر کے شرط میں یہاں آپ کو چودہ ستمبر کے بات میں لاب ملنے کی سمبابنہ ہے بیجنس اچھا چلے گا اچھے پروگریس کریں گے نئے نئے افسرس آپ کو ملیں گے اور نئے نئے اپنے بیجنس کے طریقے کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں گے کمپیٹیشن میں سکسیس ملنے کے پوری پوری سمبابنہ ہے ہائیر ایجوکیشن یا ایجوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہاں چودہ ستمبر کو کچھ آپ کو تھوڑا سا پریشانی کم ہونے کی سمبابنہ دکھائی دیتی ہے دھن باپ کے ہم بات کریں دھن کا لاب اوشحی دکھائی دیرا دھنے بات